نمشکار میں ہوں پونتیاغی کسان آندولن میں اب راکیش ٹکیت بھی کود گئے ہیں اور یہ جو کسان آندولن پنجاب سے چلا اور سمبو بورڈر جو کی حریانہ اور پنجاب کا بورڈر پڑتا ہے وہاں یہ کسان ٹیکٹر ٹرولی سمیت جمع ہوئے ہیں بڑی بڑی پوک بسین اور بلڈوجر کے ساتھ یہ آمنے سامنے ہیں اور ان کی جد ہے کہ ہمیں دلی جانا ہے سرکار کے سوتریے کہہ رہے ہیں کہ کسان یا کوئی بھی وقتی دیش کی رازدانی دلی میں جانے سے کوئی ان کو کیسے روک سکتا ہے لیکن جو پچھلا نبھو پرشاسن کا آیا اس کے ساتھ ساتھ ہریانے کی پولیس کو سرکار کو جو انپورٹس انٹیلیجنٹ کے ملے اس کے انسار یہ پتا چلا کہ یہ جو پنجاب سے کسان چلے ہیں ان کے پاس ہتیاروں کا جکھیرہ ہے انہوں نے ٹرولیوں میں اس طرح کے ہتیار بھر رکھے ہیں اور ان کی منچہ بھی دلی میں ببال مچانے کی ہے گوشنا انہوں نے یہ کی تھی کہ ہم پردھان منتری آواز کا گیراؤ کریں گے ایم ایس پی کی گارنٹی اور اس گارنٹی میں بھی اور گیارے مانگ جوڑ دی یعنی کل ملا کر کے بارے مانگ رکھی گئی اور ہر ایک مانگ ایسی کہ یعنی کوئی سرکار اس کو مان لے تو دیش کنگال ہو جائے ایسی مانگوں کو رکھا گیا یہ لگ رہا ہے کہ بلکل ان کو سرکار کو جھکانا مددہ نہیں ہے ان کا ہے ہنگامہ کرنا اور اس ہنگامے میں جہاں ایک طرف جو سمبو بورڈر ہے وہاں پولس اور یہ جو کسان نیتا ہیں آمنے سامنے ہیں اسی بیچ راکش ٹکیت کا بھی بیان آ گیا اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ آندولن تو لمبا چلے گا بات چیت سے پھینسلہ کر لو ایم ایس پی کے گارنٹی سے کم پر کوئی بات نہیں بنے گی اور ورنہ ہم بھی سمبو بورڈر پہنچیں گے راکش ٹکیت ٹکٹر لے کر کے خود میرٹ میں کلیکٹریٹ پریسر میں گئے بیریئر لگائے گئے تھے پولس دوارہ ان کو روکا گیا تھا لیکن انہوں نے بیریئروں کو گرا دیا اور انہوں نے پچھلے دنوں گھوشنا کری تھی کہ ہم اتر پردیس کے سبھی جلہ مکھیالے اوپر کسان لوگ دھرنا پردرشن کریں گے اس کے بعد ہم ڈلی کوچھ کر سکتے ہیں اگر سرکار نے ہماری بات نہیں مانی راکش ٹکیت بیانباجی کرنے کے لیے جانے جا رہے ہیں اور وہ میڈیا میں پھر سے ایک بار بولے اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جو بورڈر ہے سمبو بورڈر وہ پاکستان کا بورڈر بنا رکھائے کسانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا جارہا جس طرح کی فورس لگائی گئی ہے وہاں پر جو آسو گیس کے گولے چھوڑے جارہے ہیں وہاں جو پیلٹ گن سے گولیاں چلائی جارہی ہیں ربڑ کی ایسا ماحول بنا دیا ہے جیسے کہ وہ پاکستان کا بورڈر ہو اب راکش ٹکیت اس طرح کی بھاچہ کیوں بول رہے ہیں اصلی بات یہ ہے کہ راکش ٹکیت جبر جستی اس آندولن میں کودنے کا پریاس کر رہے ہیں جبکہ یہ جو پنجاب کے کسان ہیں جب یہ پنجاب سے ڈلی کوچ کے نارے پر چلے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ جو سنیوکت کسان مورچہ بنایا ہوا ہے اس کے کسی نیتہ سے انہوں نے سمپرک نہیں کیا تھا نہ راکش ٹکیت سے سمپرک کیا نہ گرنان سنگھ چڑنونی سے سمپرک کیا نہ جو ہے اس میں پہلے جو اور پرانے نیتہ رہے کسی سے سمپرک نہیں کیا یہ نئے نیتہ پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک دل بل کے ساتھ ڈلی کوچ کا نارہ دیتے ہوئے بہت سارے ٹیکٹر ٹرولی جس کی سنکھیا بتائی جاری ہے لگ بگ دو ہزار ہے ڈلی کوچ کر دیا اب راکش ٹکیت اس آندولن میں یہ بتانے کی کوشش میں ہیں کہ وہی ہم بھی طاقتور ہیں اور ہم اس آندولن میں جڑ جائیں گے اور ہم سرکار کو جھکا لے جائیں گے لیکن حقیقت کی بات یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں راکش ٹکیت کے آوان پر نہ تو اتر پردیش کا کوئی کسان چلنے کو تیار ہے نہ ان کے پیچھے ہریانہ میں حالت تو یہ ہے کہ ہریانہ کے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پنجاب سے چل کر کے ہریانہ بورڈر پر کسان بیٹھے ہیں یہ سب کی وجہ سے ہمارے ہریانہ میں دکت ہو گئی ہے دودھ کے ویاپاری جو ہیں جو دودھ کی سپلائی کرتے ہیں ان کو دکت ہو رہی ہے جو سبجی کی سپلائی کرتے ہیں ان کو دکت ہو رہی ہے اور جس طرح سے یہ پنجاب کے کسان ہریانہ کے بورڈر پر بیٹھے سمبو بورڈر پر یہ کھیتوں میں اتر گئے جس کے کارن گہوں کی کھڑی فصل وہاں بڑے پیمانے پر نشٹ ہو رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی انہوں نے جو اندولن کیا تھا سب سے زیادہ دکت اس میں ہریانہ کے لوگوں کو ہوئی نوکری پیشہ کو ہوئی بچے اسکول جاتے ہیں ان کو پروبلم ہوئی تو کہتے ہیں یہ ہریانہ میں کیوں آتے ہیں ان کو اگر اندولن کرنا ہے یہ پنجاب میں کریں ایم ایس پی کا مدہ ہے وہ تو راج کا مدہ ہے بھگونت مان ان کی فصل جتنا پیسہ جائے خرید لے دال کے لیے تو اس نے گھوٹنا بھی کری تھی آج ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اگر لون ماف کرنا ہے یہ بھی راج کا مدہ ہے بھگونت مان کا گھیراؤ کریں اور بھگونت مان سے یہ مانیں کہ جو لون لے رکھا ہے کسانوں نے راج کے اس کو یہ ماف کریں یعنی یہ جو مانگ بارہ انہوں نے رکھی ہیں جمین ادھگرین قانون کو واپس کرا رہے ہیں اب آپ سوچئے جمین ادھگرین کا قانون جو ہے آج کی ڈیٹ میں جو سرکار نے قانون بنا رکھا ہے کہ کہیں ریل کی پٹری بچھانی ہے کہیں ہائیوے نکلنا ہے کہیں اسپطال بننا ہے کہیں ائرپورٹ بننا ہے سرکار کسانوں کو سرکل ریٹ کا چار گناہ معافجہ دیتی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں آجادی دی جائے کہ ہم اپنی جمین دیں یا نہ دیں اگر یہ قانون پرانے والا لاغو ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کئی ایسی پریوجنا ہے کہ وہ اس لئے اٹکی رہی کہ کیونکہ قانون ایسا تھا کہ کوئی اگر اپنی جمین نہیں دینا چاہ رہا تو وہ نہ دے آپ میں سے جو لوگ دلی سے چنڈی گھڑ اور چنڈی گھڑ سے دلی کبھی آئے ہوں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امبالا کے پانچ کلومیٹر پہلے آپ دیکھیں گے جہاں آج کل وہ دھنس بان لگا ہوا ہے اس کے پہلے آپ یدی چنڈی گھڑ سے دلی کی طرف آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سڑک سیدھا آتے آتے ہائیوے کے وہ دھنس بان کی طرح کرب لے لیتی ہے اور اس کے بیچ میں کچھ کلونی میں مکان بنے ہوئے ہیں گھڑے میں ہیں نیچے ہیں کیوں ہیں جو وہ ہائیوے بن رہا تھا وہ لوگ اڑ گئے کہ ہم جو ہیں یہاں سے نہیں ہی لیں گے اور اس سمیں قانون بھی ایسا تھا کہ سرکل ریٹ کیول دیا جاتا تھا آج کے جیسا قانون نہیں تھا کہ سرکل ریٹ سے چار گناہ معاوجہ ملے اور اس کے قارن سے وہ لوگ یہ بات پر اڑ گئے کہ ہم اپنا گھر چوڑ کر کہاں جائیں گے یہ ہمارے چھوٹے موٹے کھیت ہیں مکان ہیں یا تو ہمیں اتنا پیسہ دیا جائے کہ ہم دوسری جگہ شفٹ ہوں تو اپنا مکان بنا سکیں اور اس سمیں سرکار کانگریس کی تھی وہ معاوجہ نہیں دیتی تھی اس کے قارن سے آپ یہ دیکھیں کہ جو چنڈی گھڑ سے دلی کی طرف ہائیوے آ رہا ہے امبالا کے جسٹ پہلے وہ مڑتا ہے لمبا سرکار کو کوٹ کے آدیش کے بعد اس راستے کو کھیتوں کی طرف موڑنا پڑ گیا آج کی ڈیٹ میں موڈی سرکار جب سے آئی ہے اور جو قانونوں میں پریورتن کیا ہے آج آپ دیکھئے چاہے اجین کا مہاکال لوک بنا ہو چاہے ایودیا میں رام جی کا مندر بنا ہو اور دیش کے اندر ہجاروں کلومیٹر ہائیوے بن رہے ہیں ریل ویز بن رہے ہیں ائرپورٹ بنے ہیں وہ ریکارڈ ہے اور کہیں کوئی دکت نہیں آئی ہے کوئی آدمی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا صاحب میرے ساتھ انیائے ہوا ہے جیور ائرپورٹ میرے پریچیت وہاں کچھ کسان ہیں میں ویکٹیگت روپ سے ان سے ملا مجھے لگتا تھا کوئی نہ کوئی تو شکایت کرے گا کیونکہ کوئی تو ایسا ملے گا جو یوں کہہ گا جی موڈی جی نے بہت خراب کیا ہے لیکن ہوا الٹا جب میں ہوا بات کرنے کے لئے گیا تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی ہم تو بڑے خوش ہیں ہمارے کو چار گناہ معافجہ ملا جس کے قارن یہ جو جمین ہماری ائرپورٹ میں جاری ہے اس سے ہم نے دگنی جمین دوسرے گاؤں میں خرید لی ہے تھوڑا سا دور اور باقی پیسوں سے کسی نے جو ہے مکان بنایا کسی نے جو ہے گاڑی لے کر کے کرائے پہ چلائی کوئی ٹیکٹر خرید کے لے آیا یعنی وہ جو کسان تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ ائرپورٹ میں ہماری بھی جمین چلی جائے ایسا کبھی ہوتا ہے موڈی سرکار میں ہوا لیکن ان کسانوں کو ویرود کرنا ہے کیونکہ ویرود کے لیے ہی یہ پنجاب سے چل کر ڈلی کوچھ کرنا چاہتے ہیں اور ڈلی میں آنا چاہتے ہیں ان کا مقصد اپنی مانگوں کو منوانا نہیں ہے ان کا مقصد ہے موڈی کے ویرود ایک شڑی انتر کھڑا کرنا موڈی کا گراف نیچے کرنا دوہجار چوبیس کے لوگ سوہ چناؤں میں موڈی کو ہرانا کیونکہ موڈی ہی وہ دیش کے پردھان منتری ہیں جو آجاد بھارت میں ایسے پردھان منتری بنے ہیں جنہوں نے بھارت کو گیاروے اسطحان سے پانچوے اسطحان کی آرثیق وستیتی میں لا کر کھڑا کر دیا دیش کا وکاس ہوا ایسا پردھان منتری ہے جس نے پہلی بار پاکستان میں گھس کر اپنے دیش کے دشمنوں کو مارا اور مارا تو سینہ نے ہے لیکن نرنے لینے والی جو شمتہ ہے اسی طرح یہ جو مانگ رکھ رہے ہیں یہ کیول اس لیے ہے جسے کی ایک بڑا بجٹ جیسا کی جنرل وی کے سنگ ہے آپ دیکھئے وہ جنرل رہے سینہ کے وہ کہتے ہیں ہم آجادی کے بعد یہ کہتے کہتے سینہ کا جنرل جو بھی آتا ہے وہ کہتا تھا بجٹ بڑھاؤ بجٹ بڑھاؤ سینہ کو ساج و سمان کیا وشکتہ ہے فائٹر پلین کیا وشکتہ ہے ملٹری کو اتیادرک ہتھیاروں کیا وشکتہ ہے لیکن کوئی سرکار رکشہ بجٹ نہیں بڑھاتی تھی موڈی سرکار آئے موڈی سرکار نے آنے کے بعد رکشہ کے بجٹ ہی کو نہیں بڑھایا انفرا ایکٹیکچر کھڑا کیا اور دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے جو بھی جروری چیزیں تھی موڈی سرکار نے کی اب یہ پہلی بار ہوا ہے لیکن یہ جو کسانوں کے بیش میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہیں کوئی خالستان کا نعرہ لگا دیتا ہے کہیں کوئی کہتا ہے میں تو موڈی کے ہم تو دانت کوڑ دیں گے اس طرح کی بھاشا بولنے والے لوگ اور اسی لیے دیش کے اندر ایک گصہ ہے دیش میں میں کیول ہریانے کی بات کروں تو ہریانے کے لوگ ہی نہیں پورے دیش کے لوگ آج آپ دیکھیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے آپ کمنٹ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا دیش کے جنتہ کیا کہتی ہے دیش کی جنتہ کہتی ہے ان کے ساتھ سکتی برتی جائے اور یہ جو سرکار ان کو بار بار انداتا انداتا کہہ کر کے میڈیا والے پرچاریت کر رہے ہیں یہ بند کریں یہ صرف آندولن جیوی ہے اور ان کے آندولن کو سکتی سے کچلا جائے کیونکہ جب دیش اچھی طرح پٹھنی پر چل رہا ہے ایسے میں یہ سرکار کو ایستھر کر کے اور اس طرح کے مانگ پتھر رکھ کر کے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتے یہ سرکار کو کنگال کرنا چاہتے ہیں اور اسی میں یہ جو ویپکشی ڈل کے نیتا ہیں ان سب کی چال ہے اور اسی لئے آپ کو بتا دوں جنتہ ان کے ویرود میں ہے راکش ٹکیت بھلے ہی گھوشنا کر رہے ہیں کہ ہم دلی کچھ کر جائیں گے ہم سمبو بورڈر بھی پہنچ جائیں گے جیسے ہم سے یہاں آگئے میرٹ میں کلیکٹریٹ میں سمبو بورڈر بھی ہم سے دور نہیں ہے سمبو بورڈر جا سکتے ہو راکش ٹکیت جی جاتے ہوئے کوئی نہیں رکے گا لیکن اگر آپ اتر پردیش کی سڑکوں پر ببال مچانے کا وچار بھی کرو گے تو سمجھ لو یو پی میں بابا ہے بابا یو پی میں بکشے نہیں جاؤ گے اور اسی لئے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ راکش ٹکیت بیان باجی کچھ بھی کریں اتر پردیش میں تو ببال کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ راکش ٹکیت کے پیچھے کی جمین کھسک چکی ہے اور اس سمیں اتر پردیش ہو یا ہریانہ جاتوں کے نام پر جن لوگوں کو یہ اپنے اندولن میں لے آتے تھے آج کی تاریخ میں وہ جات کمیٹی بھی راکش ٹکیت سے الگ ہو چکی ہے اور ان سب کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار جب ٹھیک کام کر رہی ہے کسانوں کے ہتکے کام کر رہی ہے جو چیزیں تھوڑی بہت اوپر نیچے ہیں اس پر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے سرکار بات کرنے کو تیار ہے تین تین منتری لگاتار باتچیت کے لیے بیٹھ رہے ہیں تب اپنی جد پر اڑے رہنے کی کونسی تک ہے یعنی دیش کی جنتہ کے ساتھ ساتھ کسان بھی اب یہ مان رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ جو اندولنکاری لوگ ہیں یہ پھرجی مددے لاکر یہ موڈی سرکار کو ہٹانے کے لیے اور دوزار چوبیس میں موڈی کو ستہ سے باہر کرنے کے لیے اس طرح کے ناٹک نوٹنکی کر رہے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں وندے ماترم